اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یہایت رحم کرنے والا ہے آج میں آپ کے لئے انڈا مسالے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی لذیذ بنتی ہے انڈا مسالے کی گریوی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار ریسپی بنے گی انڈا مسالہ بنانے کے لئے ہمیں جن انگریڈین کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے آٹھ آدھ 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 آ ہے ہاف کپ آئل لیں گے اب انڈوں پر ہم کٹ لگا لیں گے انڈوں پر کٹ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے انڈوں پر کٹ لگانے سے اس کے اندر تک مسالہ چلا جاتا ہے اسی طرح سے ہم سارے انڈوں پر کٹ لگا لیں گے آپ بیچ میں ایک کٹ بھی لگا سکتے ہے یہ دیکھیں میں نے تمام انڈوں پر کٹ لگا لیا ہے آپ بھی اسی طرح سے کٹ لگائیے گا اب ایک پین میں ٹو ٹیبلے سپون آئل دالیں گے اور اسے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اس میں ہاف ٹیسپون ریڈ چھلی پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹیسپون حلدی پاورڈر ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اسی مسالے میں ہم وائل کیے ہوئے انڈے ڈال دیں گے تمام انڈوں کو ڈال میں ڈالنے کے بعد دو میٹ تک ہم فرائے کریں گے تاکہ اس پر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے انڈوں کو فرائے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے انڈوں کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے صرف تھوڑا سا فرائے کرنا ہے تاکہ اس پر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے انڈے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب اسی کڑائی میں ہم وائل ڈالیں گے اور اس میں پیاس ڈال دیں گے ساتھ ہی ہری میٹ اور ہی ماتر بھی شامل کر دیں گے اور اسے ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے کماتر روپیاس کو ہلکا سوفٹ کرنا ہے کماتر روپیاس سوفٹ ہو چکے ہیں اب اسے ہم ایک بطن میں نکال لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے ایک جار میں ڈال کر پیسٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ایک کڑائی میں ہم تھوڑا آئل ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے ساتھ ہی اس میں زیرہ اور کالی میٹ سے ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے کر کر آئیں گے اب اس میں ادھنگ لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے ادھنگ لسن کا پیسٹ بھوننے کے بعد اس میں پاوڈر مسالے شامل کر دیں گے یہاں میں نے تمام پاوڈر مسالے شامل کر دی ہیں آئل میں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس میں پیاز اور ٹیمارٹر کا پیس شامل کر دیں گے جو ہم نے پیس کے رکھا ہے مسالے ڈالنے کے بعد اس میں دھئی شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالے اور دھئی کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تاکہ مسالوں کو اور سپریٹ ہو جائے اب دس میٹ کے لئے ہم کور کر دیں گے تاکہ اویل اچھی طرح سے سپریٹ ہو جائے دس میٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اویل سپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں گریوی کے لئے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے آپ اپنے حساب سے پانی شامل کر سکتے ہیں جتنی آپ گریوی پسند کرتے ہیں گریوی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں فرائے کیے ویں انڈے شامل کر دیں گے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ آج کیا پکا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی اب اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور کور کر دیں گے دس میٹ کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈہ مسالہ تیار ہے بہترین گریوی بنی ہے اب اسے ہم گش آؤٹ کرتے ہیں یہ سالن بہت ہی لذیذ بنتا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب پہ لیجئے اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی